اللہ تعالیٰ علیہ السلام و بسلیم بری عزیز وزیر و دوستو اللہ تعالیٰ کا بینٹی حفظ دوہا کرنوہا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے حفظہ سے ہمیں اکتیم عورتا فرمایا کہ پیچھتی رات ہم صرف لوگ سو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اکسان کر دے ہوئے آج ہمیں دو مرہ جل آیا زندگی کی وہ سارے لوگ ایسے ہیں تو سونے کے بعد میں جا لگی ہمیشہ کہے کہ وہ سو گئے اس لیے جب ہم پر جاتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں کہ تمام تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد میں زندگی تھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ دیا اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک مسلمان جب اٹھتا ہے این سے بیٹا رہتا ہے سب سے پہلے ہی بلیوز کی زباد سے نکلتا ہے اور بچ بچ میں اپنے بچوں کو بھی یہی دعا سکھاتے ہیں تو میرا عزت حضر کو دوستو کہ ہم کسی بھی بات کو یا کسی بھی کلام کو سنتے ہیں تو اس کے مقصد کو سمجھنے کی کوشیت کرنے کے بات کیوں کہی جاری یہ جب لہاں سے کیوں کہلویا جارہا ہے یہ دعا میں کیوں بتائی جاری اب آپ حضور صل اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کو دیکھئے اس دعا میں ہم بہر کرے گئے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ہمارے زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہمارے دن کے شروع ہی میں ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں ہمارا کی طرف جانا ہے اسی لئے تمہیں دندھی آگیا ہے کہ تم جانے کی تیاری کرتے ہیں دنیا میں ہم کوئی سفر کرتے ہیں اس کی پہلے ہی سے تیاری کرتے ہیں ابھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ایک دو گھنٹے کے بعد میں آفیس کے لئے نکلنا ہیں تو ان کا اح tag ہوتا ہے ان کا ایک Limپ متحدی CumH dont اس کا مطابق وہ کام کرتے ہیں کہ مجھے نہana مجھے یہ کرنا ہے ان کا ایک ہمجھ ان تیار رہتا ہے اور دنیا میں ہر انسان جس کے کام ہوتا زیادہ ہو وہ رہا ہے تو مجھے ایک ایک plan تیار رہتا ہے ihnãyا ليپ متحدد اور اهمانی والے کا حضور نہیں ہے اپنی موت کی تیاری کرتے ہیں دنیا میں آیا ہی اس لئے ہے کہ واہ عانت کی تیاری کرتے ہیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لئے بھیجا تو قرآن کی طرف چلے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اپنی قدرت کو بیان کیا ابھی قرآن جو بڑا لیا اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان کر دیا اللہ اللہ خوضہ نسر مہبادی برنگ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا اور صرف چھے دن کی قدرت پر پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ آگے سے تکیر بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اس سوال کے پیدا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا کیا ایسے ہی پیدا کیا کہ بیرکار چھوڑ دیا کوئی کام نہیں تھا نہیں ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز مقصد سے پیدا کیا ہم دنیا ہی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں چھوٹی ہی چھوٹی چیز کا مقصد موجود ہوتا ہے ہم چھوڑا کام کریں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے بغیر مقصدیں کوئی چیز دنیا میں نہیں پائی جائے تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے حکیم ہیں حقیقت والے ہو گئی کام بغیر حقیقت کے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بہتار نے انسانوں کو پیدا کیا اب ہم اللہ تعالیٰ بہتار سے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا فَغَقْتُ الْجِنَّ وَلْنِسِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ کہ میں انسان اور جنہ کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہمیں کہیں کہ اللہ کرشتے کی تیری عبادت کر رہے تھے یہ پیڑ یہ درست یہ بھی اپنی اپنی زمار میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے تھے ہمارے دکھونے موسیقی